موسیقی ازار ناظرین تازہ قبر میں آپ کے استقبال ہے میں ہوں حسان ایرپان سب سے پہلے ایک نظر آج کیا ہم سرکرام پر موسیقی تلنگلہ ویمن کمیشن چیر پرسن نے قویتہ کے قلاب بندی سنجے کے تفسروں پر کیا ردی عمل کا اظہار تفسروں کو سو موٹو کے طور پر لیتے ہوئے ڈی جی پی کو تحقات کرنے کی دی ہدایت ادرباد کی آوٹر رنگ روڈ پر سائیکل ٹریک کے کام جاری سپیشل چیف سیکریٹری باکم ابلدی ریز براسو شہری ترقی آرون کمار کا بیعہ شہری دباد کی عثمانی اسٹی کے سوین پول کو تیرہ فروری سے کھول دیا جائے گا تین سال طویل وقف کے بعد حکام کے ضروری اقدامات جاری محروم افراد تک پہنچنے کے لیے عملی پولیسی کی ضرورت پردان منطری وشوکرمہ کوشل سممان پر بجٹ سے قبل ویبنار سے وزیراعظم موڈی کا خطاب مہراشتر کے کاغل میں باقی حسن مشرف کی راجگاہ پر ایڈی کا دھاوہ دو مہینوں میں مشرف کی راجگاہ پر ایڈی کا تیسری مد تبا ہوا دھاوہ اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے علاقہ استحقام میں ہوگا اضافہ ایران سعودی عرب اور چین کے درمیان سے فریقی معاہدے پر دستخط کے بعد علی شمخانی کا بیان اور خبر تفصیل سے بھارت راشتر سمیتی کے رہنماؤں اور تلنگارہ کے وزیراعلا کے چنشکر راؤ کی دختر اور رکن قانون ساز کاؤنسل کے قویتہ سے دلی شراب پولیسی معاملے میں انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے پوشتاچ کا سلسلہ چاری ہے کہ قویتہ نے جمعیرات کو انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے ملقات کرنی تھی پارلیمنٹ میں قباتین کے ریزرویشن بل کو بتعرف کرانے کے لیے جمعہ کو ڈلی میں تیشدہ اپنی بھوکھرٹال کا حوالہ دیتے ہوئے کہ قویتہ نے ایڈی سے اپنی پوشتاچ کو آج تک یعنی ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کو کہا تھا جس پر مرکزی ایجنسی نے اتفاق کیا تھا تلنگارہ کابینہ کے بزراء کے قویتہ کی ریاض گاہ پہنچ رہے ہیں ان کے بھائی اور تلنگارہ کے وزیر کے ٹیرہ مراعو کل رات ہی دلی پہنچ گئے ہیں کہ قویتہ کی والدہ اور سسرالی رشتہ دار بھی دلی میں ہیں کئی سینئر وزراء اور پارٹی قائدین تلنگارہ کے چیف منسٹر کی دختر کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے دار الحکومت کا رخ کر رہے ہیں وزراء سابیٹہ انڈرڈی ستیبتی راتھول ویس ریباز کورڈ رکن پارلیمنٹ بی بی پارٹل اور راج سبا کے رکن کے کشو راہ ان کی ریاض گاہ پر پہنچ چکے ہیں حیدرباد میں پوسٹر سامنے آ رہے ہیں جن میں مختلف پارٹیوں کے قائدین کو دکھایا گیا ہے جو بی جی پی میں شامل ہوئے تھے اور اب انہیں کسی ایجنسی کے چھاپے کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور ڈلی کے سابق ناہب وزیرالہ منیس سوڈیا پہلو ہی ایڈی کی حراست میں ہیں انہیں مرکزی تفتیشی ویرو سی بی آئی نے ڈلی کی نئی شراب پولیسی بنانے میں مبینہ بدنوانی کے الزام میں بھی گرفتار کیا جسے بعد میں ختم کر دیا گیا تھا ڈلی شراب پولیسی کیس کی طرقات کا ہے قیم مرکز درمیانی تاجیروں سیاستدانوں کے مبینہ نیٹورک پر ہے جسے مرکزی ایجنسیوں نے ساؤڈ گروپ کہا ہے ایڈی نے الزام لگایا کہ شراب کی پولیسی کو ساؤڈ گروپ کی کمپریوں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا حسیسو دیا نے بغیر کسی مشاورت کے پولیسی کو ان کے حق میں کمزور کر دیا تھا ریڈار کے نیچے ساؤڈ گروپ کے لوگوں میں سے ایک کے قویتہ کو بھی اس میں ماخوص کیا گیا ہے ان کے والد وزیرالہ کیچن شکر راؤ جو کیسی آر کے نام سے مشہور ہے مرکز میں ایک اہم اپوزیشن لیڈر ہیں اس کی وجہ سے بی جے پی ذرا قیادت مرکز پر اپوزیشن لیڈروں کو جھوٹے مقدمات کے ذریعے حراسان کرنے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کرنے کے الزامات لگے ہیں کہ قویتہ نے کہا کہ بی جے پی میرے لیڈر کو دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے والد کے سی آر کا حوالہ دیتے ہوئے جو ریاست میں مسلسل تیسری بار اختدار میں آنے کی امید کر رہے ہیں جہاں چند ماہ میں اسمبلی انتقابات ہونے والے ہیں کہ قویتہ نے کہا کہ ان کی جد و جہاں جاری رکھیں گی حاصلے سے پور نظر آنے والی کہ قویتہ مسکراتے ہوئے ایڈی کے دفتر پہنچیں جہاں ان سے پوشتاج کا سلسلہ جاری ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نئی دہلی کے لیے ربانہ ہوئے بی آر سکن کاؤنسل کے قویتہ سے دلی میں ایڈی کی پوشتاج کے زیمن میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بی آر س انچاج حلق اسمبلی ورکپیٹ محمد آزم علی اور بی آر سیوت لیڈر فرقان احمد کے عمرہ نئی دہلی کے لیے ربانہ ہو گئے تاکہ پارٹی قائد کے قویتہ سے اظہار ایگانگت کیا جا سکے آج صبح وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پارٹی کے اخلیتی قائدین محمد قاجہ بدر الدین قاجہ محمد عریف الدین اور دیگر کے حمرہ شمساباد انٹرناشنل ایرپورٹ سے بزر یہ تیارہ دلی کے لیے ربانہ ہوئے تاکہ پارٹی قائد کے قویتہ سے اظہار ایگانگت کیا جا سکے اس موقع پر تیارس لیڈر قاجہ بدر الدین اور دیگر موجود تھے واضح رہے کہ وزیر داخلہ کے سیادلی جمعہ کو پارٹی کے توسیع اجلاس کے دوران کے قویتہ کی گرفتاری کے قدشات کا اظہار کیا تھا جس کے پیش نظر آج تمام قائدین اور وزراء بشمول وزیر داخلہ محمد محمد علی بھی نئی دہلی پہنچ گئے تلنگانہ ریاستی قباتین کمیشن چیئر پرسن سنیتا لکشمر اڈی نے بیارس سکر قانون ساؤس کانسل کے قویتہ پر بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کے تفسروں پر اپنے شدید رد مل کا اظہار کیا ہے بیارس قانون ساؤس کانسل کے قویتہ پر کیا گئے نازیبہ تفسروں کے پیش نظر قباتین کمیشن بندی سنجے کو نوٹیس چاری کرے گا تلنگانہ ریاستی قباتین کمیشن چیئر پرسن سنیتا لکشمر اڈی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تفسر قباتین کے وقار کی توہین کر رہے ہیں رکن کانسل کے قویتہ کے قلاب بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کے تفسروں کا سنجیدگی سے نوٹ لیتے ہوئے ریاستی قباتین کمیشن انہیں ذاتی طور پر حاضر ہونے کا حکم دیکی قباتین کمیشن نے بندی سنجے کے تفسروں کو سوموٹو کے طور پر لیتے ہوئے ڈی جی پی کو تحقات کا حکم جاری کیا ہے شہر ادباد کی آؤٹر رنگ روڈ پر سائیکل ٹریک کے کام جاری ہے اس بات کی اطلاع سوشل میڈیا کے ایم پلیٹ فارم پر سرگرم سپیشل چیپ سیکریٹری بہنکمہ بلدین از برنس وہ شہری ترقی تلنگرہ آرون کبان نے بزر یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سائیکل ٹریک کے لیے سر سبزیوں شادہ بھی لینڈسکیپنگ کا کام شروع ہو گیا ہے سولار پینلنگ کے کام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور آئندہ دس دنوں میں کام شروع کر دی جائیں گے اس کی تقویل کے بعد یہی دستان میں اپنی نویت کا پہلا سائیکل ٹریک ہوگا اور اس ٹویٹ کے سلسلے میں وزیر بلدین از برنس کے تارک رمہ راوک کو بھی ٹریک کیا ہے موسم گرمہ کے آغاز کے پیشے نظر شہر دبات کی اس پانیو سٹی کے سویونگ پول کو اس ماہ کی تیرہ تاریخ سے کھول دیا جائے گا کرونا اوبا کے پیشے نظر سویونگ پول کو گزشتہ تیر سالوں سے نہیں کھولا گیا تھا حکام طویل وقفے کے بعد سویونگ پول کو کھولنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اویو بیڈمنٹن کوڈز بھی شروع کیا جائیں گے حکام نے سویونگ پول کے یوزر چارجز میں معمولی ضعفہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سویونگ پول میں کوچنگ بھی دی جائیں گے سویونگ پول تین باہ تک کھلا رہے گا عام لوگوں سے پہلے مہینے کے لیے دو ہزار ایک سو پچاس روپے اور اگلے مہینے سے دو ہزار روپے اصول کیا جائیں گے حکام نے انویسٹی کے طلبہ کے لیے پہلے مہینے کے لیے دو سو روپے اگلے مہینے سے سو روپے علاق شروع کولیجز کے طلبہ کے لیے پہلے مہینے کے لیے سالے آٹھ سو روپے اور اگلے مہینے سے ساتھ سو روپے اصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ قدمات جملہ آٹھ بیچز کے لیے چالیس منٹ فری بیچ کے حساب سے فراہم کی جائیں گی یہ صبح چھے بجے سے دس بجے تک اور دو پہ سالے تین بجے سے شانس سالے پانچ بجے تک سویمنگ پول کھلا رہے گا اور دوزاروں نے بتایا کہ قواتین کے لیے قصوصی بیچ صبح نو بچ کر بیس منٹ سے لے کر صبح دس بجے تک جاری رہے گا چونکہ سویمنگ پول تین سال کے وقت کے بعد کھولا جا رہا ہے حکام نے کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے تباہ میں اقدامات کیے ہیں کوچس کو ہر وقت دستیاب رکھنے کے لیے ہم ہر بیچ میں چار لائف گارڈ ہر وقت دستیاب رکھیں گے ہر ایک کو اپنے مقرر بیچ کے وقت پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے زہیر آباد میں سالہ رہ ملے تاولین ون موڈل پیپرز کی تقسیم تقریب زہیر آباد ملی ستہاد المسلمین کی جانب سے منقد کی گئے اس تقریب میں مہمان خصوصی موزیز رکھنے اسمبلی کاربان اسنگرڈی زلہ انچارج کوسر مہددین نے شرکت کی زہیر آباد کے تمام اردو میڈیم سکول کے طلبہ و طالبات میں سالہ رہ ملت آل ان ون موڈل پیپرز کی تقسیم رکھنے اسمبلی کاربان کوسر مہددین ملی ستہاد المسلمین زہیر آباد کے صدر محمد اتھر احمد کے ہاتھوں عمل میں آئی تقریب میں کوسر مہددین نے قطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ملی ستہاد المسلمین کے مرہوم صدر سالہ رہ ملت سلطان صلاح الدین ویسی نے آل ان ون موڈل پیپرز کی شروعات کی تھی یہی سوچ کر کہ مسلمان بھی طالبی میدان میں آگے بڑھیں اور ہر شعبے میں ترقی کریں اس کام کو نقیب ملت بیرسٹر صلاح الدین ویسی نے اپنی راست نگرانی میں اور زیادہ بڑھایا کوسر مہددین نے طلبہ سے اپیل کی کہ وہ ان موڈل پیپرز کا مطالعہ کرتے ہوئے اچھے رمبراز سے کامیابی حاصل کریں تاکہ آگے زیادہ تعلیم حاصل کر سکے صدر مجلی زہیر آباد محمد اتھر نے اساس ازا کی کارکردگی کو سراہا اسکول کی جانب سے اینڈ مانسٹر محمد سیراج الدین نے رکم اسمبلی کوسر مہددین کی زہیر آباد صدر محمد اتھر احمد اور مجلیس قائدین کی شوال پوشی اور گد پوشی کی اس موقع پر مجلیس قائدین و کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس حیدر آباد نے سکندر آباد ریل ویسٹیشن میں ایک کروڑ باتیس لاکھ روپے مالیت کا دو اشاریہ تین ایک چار کلو سورہ زبط کیا ایک اطلاع پر ڈی آر آئی حیدر آباد کے عدداروں نے فلکنما ایکسپرس کے ذریعہ کولکتہ سے آنے والے ایک مسافر کے خمزے سے یہ زرداد زبط کی ڈی آر آئی نے اپنے پریس ریلیز میں کہا کہ سونے کے بسکٹس دو کلو تین سو چودہ گرام ہیں جن کی مالیت ایک کروڑ باتیس لاکھ روپے ہیں اس شخص نے ایک اولکتہ سے یہ سونا خریدا تھا اس کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا ہے کلوری ٹیمپل کے سرورہ برادر ستیش کمان نے کلوری ٹیمپل ہسپتال میں نئے قائم کردہ ڈیالیس سنٹر کا افتتاح کیا اس موقع پر برادر ستیش کمان نے کہا کلوری ٹیمپل ہسپتال جو پہلے ہی سب سے کم قیمت پر ملٹی سپیشالٹی طبی قدمات فراہم کر رہا ہے اور اب عوام کے لیے سستی قیمتوں پر ڈیالیس سنٹر کی خدمات لائیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اسپتال عوام کو میاری طبی دیکھبال ہنگامی خدمات بھی کم قیمت پر فراہم کر رہا ہے اس پرگرام میں کلوری ٹیمپل کے عملے اور ڈاکٹرس نے حصہ لیا آئے دن دل کا دورہ پڑھنے سے امواد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اسی طرح ایک واقعہ ہیدر آباد کے ٹیٹر میں ایک سوفٹوئر ملازم کو دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہونے کا پیشہ اس کی شراخت خممزلے کے نکل کارگاؤں کے رہنے بالے مرلی کرشنا کے طور پر کی گئی ہے بتا جاتا ہے کہ مرلی کرشنا اپنے دوستوں کے ساتھ ہیدر آباد کی ایک ٹیٹر میں فلم دیکھ رہا تھا کہ اچانک اپنی کرسی سے گر پڑا اس کو فوری طور پر ہسپتار منتخل کیا گیا جانڈ ڈاکٹرس نے مانے کے بعد اس کو مردہ قرار دیا اس بات کی اطلاع اس کے ارکان قاندان کو دے دی گئی اور اس کی ناشابائی گاؤں منتخل کر دی گئی مرلی کرشنا کا باپ میسری ہے اور ماں مزدوری کرتی ہے مرلی کرشنا کو حالی میں سوفویر انجنئر کی ملازمت ملی تھی اور وہ ملازمت پر رجوع ہونے بالا تھا اس کے دوستوں کا کہنا ہے کہ مرلی کرشنا میں کوئی بری عادت نہیں تھی وہ ہمیشہ بہت متحرک رہتا تھا آدھر پردیش کے تیروپتی زو میں شیر کے چار بچوں کے لیے جنگل کی طرح ماحول فرام کیا گیا ہے جن کو شیرنی نے چھوڑ دیا تھا بچے ناغر جنا ساگر سری سیلم ٹائگر ریزرو کے قریب پائے گئے تھے اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا اپرتیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی تھی اس باقی کے بعد مقامی افراد کی اطلاع پر محکمہ جنگلات کے عہدداروں نے چوکستی اختیار کی تھی اور ان بچوں کی ماں کی تلاشی کے کام شروع کیا تھا آپریشن میں عہدداروں کی ناکامی کے بعد ان بچوں کو تیروپتی زو منتخل کیا گیا جہاں ایسی والے انکلوجر نمہ کامرے میں ان بچوں کو ویٹرنری ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھا گیا ہے ویٹرنری ڈاکٹرز اور ان نے بتایا کہ باعثیت مجبوئی ان بچوں کی حالت بہتر ہے ماں سے دوری اور ماں کا دودھ نہ ہونے کے نتیجے میں بچے مختلف حالات سے دو چار ہیں ماحول بھی تبدیل ہو گیا ہے اس لئے ان کے جسم میں پانی کی کبھی ہوئی ہے اور نے کہا کہ عموان تین محکم کے شیر کے بچوں کے لیے ان کی ماں کو گوشت کا انتظام کرتی ہے انہوں نے ان بچوں کو فرام کی جا رہی سہولیات کی تفسیرات بتاتے ہوئے کہا کہ عموان شیر تھنڈے ماحول میں رہتے ہیں اسی کے پیش نظر ان کے لیے ایسی کے کمرے کا انتظام کیا گیا ہے جنگل کی طرح تقریباً پچاس فیصد ماحول فرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سلسلے میں کافی احتیاط برتی گئی ہے آنپردش سی پی ایم کے سیکریٹریز ریباس ٹاؤ نے ملازمین اور بیرزگاروں کے ساتھ شدید نائنصافی کرنے کا جگر مہنرڈی زیر خیادت پہ احساسار کونگرس حکومت پر الزام لگایا ٹریڈ یونینوں کے احتجاج کی حبایت میں بائنبازوں کی پارٹیوں نے نللور گاندی بومہ سنٹر کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا سیر باسٹراؤ نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیرالہ بائز جگر مہنرڈی نے ملازمین سے کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا ملازمین کو تنقاؤں کی صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی ہے ان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے وہ نے کہا کہ سرکاری ملازمین میں مایوسی پائی جاتی ہے جن کا ماننا ہے کہ ان کے ساتھ شدید نائنصافی کی گئی ہے اور دھوکہ دیا گیا ہے جس کے لئے جگن حکومت ذمہ دار ہے وزیراعظم نردمودی نے کہا کہ حکومت ملک کے دور دراز عراقوں کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان میں سے کئی لوگوں کو پہلی بات سرکاری اس کی بات کا فائدہ مل رہا ہے زیادہ تر کاریگر دلیت قبائلی پس ماندہ برادریوں سے ہیں یا قباطین ہیں اور ان تک پہنچنے اور انہیں فوائد فراہم کرنے کے لئے ایک عملی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی ہفتے کو پردان منطری وشبہ کرمہ کوشل سممان پر بجٹ سے قبل ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ محروم لوگوں تک پہنچنے کے لئے تائشدہ مشن موڈ پر قائم کرنا ہوگا اور انہیں کہا کہ پردان منطری وشبہ کرمہ یوجنا کا مقصد کاریگروں اور چھوٹے کاروبار سے وابستہ لوگوں کی مدد کرنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ چھوٹے کاریگر مقامی دستکاری کی مصنوعات کی تیاری میں اہم رول ادا کرتے ہیں ٹی ایم وشبہ کرمہ یوجنا انہیں بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرتی ہے اس اسکیم کا مقصد روایتی کاریگروں اور دستکاروں کی مالا مال روایت کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں فروغ دینا ہے ہندوستان کی ترقی کے سفر کے لئے ضروری ہے کہ گاؤں کے ہر تفقے کو اس کی ترقی کے لئے بااختیار بنائے جائے ملک کے وشبہ کرمہ کی ضروریات کے مطابق اس کے ہنرمندانہ ڈھانچے کو اثر نو تشکیل دینے کی ضرورت ہے کاریگر اور دستکار اگر ویلیو چین کا حصہ بن جائیں تو انہیں مضبوط بنایا جا سکتا ہے نمشکار جی پچھلے کئی دنوں سے بجیٹ کے بعد ویبینار کا ایک سلسلہ چل رہا ہے پچھلے تین سال سے بجیٹ کے بعد بجیٹ کو لے کر کے سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کی ایک پرمپرہ ہم نے شروع کی ہے اور جو بجیٹ آیا ہے اس کو ہم جلدی سے جلدی بہت ہی فوکس میں کیسے لاغو کریں سٹیک ہولڈرز اس کے لئے کیا سجھاو دیتے ہیں ان کے سجھاو پر سرکار کیسے عمل کرے یعنی ایک بہتی اتم طریقے کا منثن چلا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ سبھی ایسوسیشنز بیعہ پار اور ادیوگ سے جڑے ہوئے بجیٹ کا جن کے ساتھ سیدھا سمندھ ہے چاہے وہ کسان ہو مائلہ ہو یوبا ہو ہدیواسی ہو ہمارے دلید بھائی بہن ہو سبھی سٹیک ہولڈرز اور ہزاروں کی تعداد میں اور پورا دن بھر بیٹھے بہت ہی اتتم سجھاو نکلے ہیں سرکار کو بھی اپیوگ میں آئے ایسے سجھاو آئے ہیں اور میرے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار بجیٹ کے ویبینار میں بجیٹ میں یہ ہوتا وہ نہ ہوتا یہ ہوتا اسی کوئی چرچہ کرنے کے بجائے سبھی سٹیک ہولڈرز نے اس بجیٹ کو کیسے سروادھک اپکارک بنایا جائے اس کی کیا راستے ہو سکتے ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اہلکاروں نے ہفتے کے روز مہاراستوں میں کولاپور کے کاغل میں باقی ناشنلیس کونگس پارٹی کے ایمیلے وہ سابق وزیر حسن مشرف کی رہجگاہ پر دھاوا کیا دو مہینوں میں مشرف کی رہجگاہ پر ایڈی کا یہ تیسرا دھاوا ہے ایڈی کے اہلکار پانچ کاروں میں آسوا سات بجے مشرف کے مکان داقل ہوئے ذرائع نے بتا کہ سابق وزیر محنت اور ایمیلے حسن مشرف دو مہار میں تیسری بار ایڈی کے ریڈار پر آئے ہیں اب پھر سے ایڈی کولاپور میں مشرف کے گھر پر دھاوا کر رہی ہے ایڈی چینی فیکٹریوں کے سلسلے میں کولاپور اور پونے میں تلاشی آپریشن کر رہی ہے انفورسمنٹ ایجنسی جنرل سٹاف سانتا جی گھوڑ پڑے فیکٹری کے چالیس کروڑ روپے کے مبینہ غبن کے سلسلے میں مشرف سے تفتیش کر رہی ہے ذرا نے بتا کہ کولاپور ڈسٹک بینک کے کچھ خاتوں کی بھی چانچ کی جا رہی ہے حسن مشرف کے حامی جمع ہو گئے تمام کارکنان ان کے حمایت میں عبان کے باہر جمع ہیں حامیوں کو کہنا تھا کہ عبان کے لیے کام کرنے والے شخص کو غیر ضروری طور پر راستہ کیا جا رہا ہے مشرف کے ایڈی کے الکاروں نے گھر پر دھاوا کیا تو وہ گھر پر نہیں تھے مشرف بھارتی ایجنٹا پارٹی کے لیڈر کریٹ سومیاں کی طرف سے لگائے گا الزامات کے بعد گویشتہ دو ماہ سے ایڈی کے ریڈ آر پر ہیں کناڈک کونگرس کے ورکنگ صدر اور سابق رکنے پالیون آر دھرو نارائن کا ہفتے کی صبح انتقال ہو گیا دھرو نارائن کی عمر 61 سال تھی سینے میں درد کی شکایت کے بعد انہیں چھ بچ کر چالیس منٹ کے قریب ان کے ڈرائیور کے ذریعے ڈی آر ایس اسپتال لائے گیا انہیں بچائے نہیں جا سکا ڈاکٹر بنجونات نے یہاں میڈیا کو بتایا آر دھرو نارائن کا انتقال ہو گیا ہے سینے میں درد کی شکایت کے بعد ان کے ڈرائیور نے انہیں صبح چھ بچ کر چالیس منٹ پر ہسپتال پہنچا لیکن انہیں بچائے نہیں جا سکا کونگرس کے سینے لیڈر راہول گاندی نے کہا سابق امپی آر دھرو نارائن کی ناگانی موسطق امزدہ ہوں ایک مہنتی اور آجز زمینی رہنمہ وہ سماجی انصاف کے چیمپئن تھے جو این ایس ایو آئی اور یوت کونگرس کے رینکوں کے ذریعہ آگئے بڑے ان کی موت کونگرس پارٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے بس ماندگان سے میری تازیت کرناٹک کے وزیراعلا بسوراج سوم اپا بمائی نے ٹیٹر پر لکھا دھرو نارائن سابق رکھنے پارلیمنٹ اور کرناٹک کونگرس کے برکنگ صدر کے انتقال پر گہرا دکھ ہوا ہے ان کی روح کو سکون ملے اور خاندان کے بدداؤں اور علیقانوں کوئی صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے بورڈر سیکیٹری فورس نے امریسٹر سیکٹر میں بلو قومی سارت کے خریب پاک ڈرون سے گرائی گئی تین کلو سے زیادہ ہیروین برامت کی ہے بی ایس ایف کے تعلقات عامہ کے ایک افسر نے ہفتے کو بتایا کہ سارت پر تائنات بورڈر سیکیٹری فورس کے اہلکاروں نے امریسٹر زلے کے دھنو کلان گاؤں کے قریب پاکستان سے ہندوستانی حدود میں اڑنے والی ایک مشتبہ اولان والی ڈرون کی آواز سنی انہوں نے بتایا کہ تائشدہ مشق کے مطابق جبانوں نے فائرنگ کر کے ڈرون کو رکھنے کی کوشش کی اسی دوران آگے کے علاقے میں تائنات جبانوں نے کھیتوں میں کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی اہلکار نے بتایا کہ علاقے کی ابتدائی تلاشی کی دوران بی ایس اے فائلکاروں نے گاؤں دھنوں کلان کے کھیتوں سے ہیروین کے تین ٹاکٹ برامت کیے جن کا بزن تین کلو پچپن گرام تھا ایران نے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دے اور دو ماہ کے اندر سفارت قانے اور مشینوں کو دوبارہ کھول لے کے لیے معایدے کی تعریف کی ہے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ایس این ایس سی کے سیکریٹری علی شمخانی نے کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان تعلقات کی بحالی سے علاقائی استحکام اور سلامتی میں بہتری آئی گئی چین کے دارل حکمت بیجنگ میں ایران سعودی عرب اور چین کے درمیان سفارت کی معایدے پر دستقات کے بعد ایک مشتری کا بیان میں شمخانی نے ایس ایس سی سے منسلی کے ایک نیوز آؤٹلیٹ نور نیوز کو بتایا کہ غلط فہمیوں کو دور کرنے اور تہران ریاض تعلقات میں مستقبل کے پیش نظر علاقائی ممالک اور مسلم دنیا کے درمیان یقینی طور پر علاقائی استحکام نیس سیکیورٹی کی توسی اور ٹاؤن کا راستہ ہنوار ہوگا اس سے موجودہ چیلنجز کا انتظام ممکن ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان واضح شفاف جامعے اور تعمیری بات چیت ہوئی انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری میں چین کے تعمیری کردار کس رہا وہ نے کہا کہ یہ چیلنجز سے نمٹنے امن و استحکام کو یقینی بنانے اور بین ورخومی تاؤن کو فرغ دینے کے لیے ضروری ہے بین ورخومی تبانہ ایجنسی کے بورڈ آف گورننس نے ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کو دوسری چار سالہ مدد کے لیے مقرر کیا ہے آئی ایئی نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے پینتیس ملکی بورڈ نے سیماہی اجلاس میں زبانی ووٹ کے ذریعے گروسی کو دوبارہ ڈائریکٹر جنرل مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ڈائریکٹر جنرل کی دوبارہ تخوری ستمبر میں ایجنسی کے تمام ایک سو چھاتر رکن ممالک کی سالہ نے جنرل کانفرنس کی منظوری سے مشروط ہے گروسی اس سال دسمبر کے شروع میں اپنی دوسری مدد کے کار شروع کر دیبالے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے دفتر میں ایک اور مدد کے کار کے لیے مقرر کرنے کے بورڈ کے متفقہ فیصلے سے کافی فقر محسوس ہو رہا ہے اور میں اس اعتماد کے لیے بہت مشکور ہوں کہ ممبر ممالک نے مجھے اس قابل ذکر تنظیم کے سربراہ کے طور پر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ہمیں بہت سے بڑے چالنجز کا سامنا ہے اور معالمی امن اور ترقی کی حمایت میں آئی اے ای اے کے اہم مشن کو عملی جامع پیدانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہوں گریتی دسمبر دوہزار انیس سے اقوائے متعدہ کی جہوری ایجنسی کے سربراہ کے طور پر خدمہ تنجیام دے رہے ہیں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کا سپیکس کرو مش فائی مشن بین القومی خلائی سٹیشن سے نکل کر ہفتے کو زمین پر واپس آئے گا ناسا کے مطابق اسپیس ایکس ڈراغن خلائی جہاز ہفتے کی دو پہر دو بچ کر پانچ منٹ پر آئی ایس ایس سے زمین کے لیے نمانہ ہوگا انہوں نے بتایا کہ خلائی جہاز تقریبا نو بچ کے دو منٹ پر فلوریڈا کے ساحل سے بہر قویانوس یا قلیجی میکسیکو میں اترے گا انہوں نے کہا کہ ناسا کے خلائی نورد نکولمان اور جوش کاسڈا جاپان ایر سپیس ایکسپلوریشن ایجنسی کے قلباز کوئیچی وکاٹا اور رکوسموس کاسموناٹ تیرہ کی کنا چھے ماہ کے سائنس مشین پر قدمات انجام دیں گے انہوں نے بتایا کہ قلائی جہاز بھی اہم تحقیق کے بعد زمین پر واپس آئے گا آخر میں سرخیہ ایک بار پھر مزیرالہ کسی آر کی دختر کے قبیتہ سے ڈلی میں ایڈی کی پوشتات جاری اظہار اگانکت کے لئے وزراء قائدین پارٹی کارکن اور رشتدار بھی پہنچے ڈلی مزیر داخلہ محمد محمود علی نیڈیلی کے لئے ہوئے روانہ پارٹی قائدین محمد عظم علی اور فرقان احمد بیت قافلے میں شامل تلگانا ویمن کمیشن چیر پرسن نے قبیتہ کے خلاب بندی سنجے کے تفسروں پر کیا ردی عمل کا اظہار تفسروں کو سو موٹر کے طور پر لیتے ہوئے ڈی جی پی کو تحقات کی دی ہدایت اہدرمات کی آٹو رنگ روڈ پر سائیکل ٹریک کے کام جاری سپیشل چیف سیکیٹری بائک مبلدی نظم نصو شہری ترقی آرون کبار کبیا شہری دمات کی سپن سٹیٹی کے سویونگ پول کو تیرہ فروری سے کھول دیا جائے گا تین سال طویل وقفے کے بعد حکام کے ضروری اقدامات جاری محروم افراد تک پہنچنے کے لیے عملی پالیسی کی ضرورت پردان منطری بشف کرما کوشل سمان پر بجٹ سے قبل ویبنار سے وزیراعظم موڈی کا خطاب مہاراشتہ کے کانگل میں واقعی حسن مشرف کی راجگاہ پر ایڈی کا دھاوہ دو مہینوں میں مشرف کی راجگاہ پر ایڈی کے تیسری مطبع ہوا دھاوہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی محلی سے علاقہ استحقام میں ہوگا اضافہ ایران سعودی عرب اور چین کے درمیان سے فریقی مائدے پر دستقات کے بعد حلی شمکانی کا بیان تازہ خبر میں فلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گریگا گریہ موسیقی 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 موسیقی